جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو چاند ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا مزبان احسان چاند حاضر خدمت ہے دوستو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ مکمل دیکھا کریں کیونکہ یہ ٹک ٹاک تو ہے نہیں کہ تیس سیکنڈ میں یا چالی سیکنڈ میں ایک منٹ میں سارا کچھ وہ ہو گیا وائنڈ اپ ریزلٹ آ گیا وہ چیز تو ہے نہیں یہ شغل ملہ تو ہے نہیں تو یہ یوٹیوب ہے اس کے اوپر اور پھر ہمارا ٹاپک اس طرح کا ہے کہ جب تک آپ ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں اس کا مقصد اور اس کے اندر والی بات پردے کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت اور سچائی جو آپ کے لیے ہم ڈونڈ کے پوری ویڈیو کا نچوڑ ہوتا ہے وہ جب تک آپ کمپلیر نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ نے شروع میں نہیں دیکھنی ہوتی تو بے شک ابھی بند کر دیں ناظرین اکرام کرونا وائرس نے یہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس وائرس نے دنیا کی حقیقت کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے میں کچھ اہم باتیں دل کے ساتھ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئیں گی تو دوستو حقیقت یہ ہے کہ اس وائرس نے انسانیت کی ترقی کا راز جو ہے وہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے دنیا کی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے رکھ دی ہے ناظرین اکرام ہمارے دل و دماغ کے دریچے کھول دیئے اس کرونا وائرس میں ناظرین اکرام آپ سوچ سکتے ہیں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک ملک کو یا پوری دنیا کو ایک ہفتے کے لئے بند کر سکیں گے اور ایک ہفتے کے لئے اگر ہم سوچتے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ ایک ہفتے کے لئے اگر دنیا بند ہوگی تو اتنے عرب خرب ڈالرز کا نقصان ہوگا تو اب آپ کو پتا ہے کہ کتنے دن کتنے ہفتے ہو گئے پوری دنیا بند پڑی ہوئی ہے انسان کی متقبرانہ سوچ اور انسان کا غرور گمنڈ کی در گیا ناظرین اکرام سوچنے والی بات ہے نا اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہا اور پوری دنیا اس طرح بند لاک ڈاؤن اور کرفیو کا سماعے پوری دنیا میں دوستو میں اگلی بات مزید آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ برے وقت کے لئے آپ کی تیاری کتنی تھی بڑی اہم بات ہے کہ آپ کی میں صرف یہ وائرس کی بات نہیں کرتا دیکھیں جنگ لگ سکتی ہے زلزلہ سلاب اللہ نہ کرے سمندر اوپر چڑھ سکتا ہے دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ وائرس اگر دنیا بند کر سکتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی تیاری تھی دیکھیں آپ کو چار پانچ مہینے یا چھ مہینے آپ سروائیو کر سکتے ہیں کیا آپ آپ تین مہینے کے لئے بھی سروائیو کر سکتے ہیں کیا دیکھیں ابھی کچھ دن ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے کیا حالات ہیں دو ٹائم کی روٹی سے سفید پوش لوگ تنگ ہو چکے ہیں ناظرین اکرام اگر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری دال روٹی چل رہی ہے تو دیکھیں اگر یہ دال روٹی بند ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا کوئی متبادل پلان یا کوئی محنت ہے ہماری دیکھیں آپ کو اسلام کے مطابق زندگی ڈھالتے ہوئے محنت کرنی ہوگی دیکھیں میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دو کام تین کام کرنے ہوگے میں خود چار کام کر رہا ہوں تو یہ ایک مثال سمجھانے کی بات ہے کہ کوئی بھی چیز ہے آپ کو اس کا متبادل پلان بھی سوچ کے رکھنا ہوگا ناظرین اکرام اگر تو آپ یہ وقت دیکھیں آپ آپ گھروں میں بیٹھے ہیں تو اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اگر تو آپ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں میں اسلام پیش کرتا ہوں آپ کی سوچ کو کوئی آپ کا حال ہی نہیں ہے تو دیکھیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب یہ وائرس ختم ہوگی لاکڈاؤن ختم ہوگا تو ہماری کمپنی جو ہے وہ کھلے گی تو میں جاؤں گا وہاں کام کروں گا میں اپنا کاروبار دمارہ کروں گا میں دوبارہ اپنے پاؤں پہ اسی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں گا جا کے تو کیا اگر یہ لاکڈاؤن ختم ہوگا کمپنی کی کیا شیپ ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے کاروبار کے کیا حالات ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں تو اسی لیے آپ کو اسلام کے مطابق زندگیاں گزارتے ہوئے ایکسٹرا محنت کرنی ہے تو ناظرین نے کہا ہم دیکھیں اس میں مزید میں آپ کو بتاؤں مزید آپ کی زندگیوں کے پول کھول کے رکھ دی ہیں اس وائرس نے دیکھیں آپ ایک زندگی کے اسی چکر میں لگے ہوئے تھے صبح و شام محنت محنت دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے تھے بھاگ رہے تھے اب جب سب کچھ بند ہو گیا آپ اب بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو آپ ایک چیز بتائیں کہ ہر چیز اس کا ایک دائرہ کار تھا آپ جب صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے تو باقی کو رشتے بھی تھے آپ کے بہن بھائی تھے آپ کے ماں باپ تھے آپ کے عزیزوں اکارب تھے وہ لوگ جن کو آپ کی ضرورت تھی آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا آپ تو کہتے تھے ایک ایک منٹ میرا قیمتی ہے اب آپ اتنے دن ہو گئے بیٹھے ہوئے تو آپ کے قیمتی لمحات قیمتی ٹائم کدھر گئے تو ناظرین اکرام آپ کو جو اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم دینا ہوگا دیکھیں یہ جو آپ کے دل و دماغ کے دریچے اس بیماری نے کھول دیئے ہیں تو آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں صرف یہ دنیا اور دنیا داری یہ پیسہ یہ معلومتہ یہ شہرت یہ فیم یہ صرف یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں دیکھیں میں نے اکثر مجھے کالز آئیں اکثر میسجز ای میلز اور کمنٹس بھی آپ اکثر دوست کرتے ہیں کہ لوگ ڈپریشن ہو جاتے ہیں گھر والوں کے کمنٹس آئے ہوتے ہیں کہ وہ لڑائی جگڑے مزید دیکھیں اگر آپ یہ جو بیماری ہے یہ کہ آپ کی بیوی نے بھیجی ہے ماں باپ نے بہن بھائیوں نے کسی کا قصور ہے اس میں تو آپ کو کیوں ڈپریشن ہے دیکھیں اگر پریشان ہے تو سارے ہیں تو اس میں آپ نے تھنڈے دل سے سوچنا ہے دیکھیں ناظرین اکرام اب میں خود اپنا بتاتا ہوں کہ اس کرونا وائرس نے مجھے کیا سبق سکھایا میں پرسنلی جو ہے نا اپنے خیالات بھی اینڈ پہ آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں اس وائرس نے مجھے یہ بتا دیا کہ یہ سارا کچھ یہ ساری جو دنیا ہے نا یہ صرف دوکہ ہے جو چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اس دنیا کی جو وقت ہے نا اللہ کے نزدیک وہ ایک سمندر سے اگر ایک سوئی نکال لی جائے اس کے ساتھ جتنا پانی ہے اتنی بھی نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ ایک ہزار پرسنٹ وہ جو باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی نا ہمیں دنیا کی رنگینیوں نے دنیا کی ٹیکنالوجی نے دنیا کی سپر پاوروں نے دنیا کی ترقیوں نے یہ جو ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا نا یہ جو مسنوئی اور آلٹیفیشل پردہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چٹکے سے اتار کے پھینک دیا ہے دیکھیں میں تو خود پرسنلی طور پر بتاؤں دو نفل پڑھ کے اللہ سے میں نے معافی مانگی میں اب خود تیار ہو گیا ہوں کہ کسی بھی ٹائم موت آ سکتی ہے کسی بھی وقت دیکھیں میرے میں آپ کو بتایا نہیں کہ تین چار دن پہلے یہ میرا بہت قریبی دوست بھائیوں جیسا اچانک وہ جوان ٹھیک تھا تو وہ ڈیتھ ہو گی یہ تین چار اموات میرے سامنے اسی ڈیڑھ افتے میں ہوئی ہیں اور احادیث کی ایک ایک لفظ اب سچے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے آپ نظر آ رہے ہیں اور دنیا کی یہ جو حقیقت ہے یہ کھل کے ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ناظرین اکرام آپ نے اب صورتحال یہ ہے کہ میں سب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک تو اللہ سے معافی مانگ کے اور اپنے جو گناہوں سے اللہ توبہ طائب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے محنت شروع کرنی ہے اور اس کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو ماں باپ کا سب کا خیال لکھنا ہے اور ان کو ٹائم بھی دینا ہے صرف دنیا تاری کے چکر میں نہیں رہنا کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے جو موت کا فرشتہ ہے نا جب وہ یہاں پہ اس کا انگوٹھا ہوگا تو اس کے بعد پھر ہمارے لئے ایک لمحہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں اور نہ ہی اللہ قبول کرے گا یہ وقت ہے اس کو غریمت جانے اور مجھے امید ہے کہ میری جو باتیں میں نے درد دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کی آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ